مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے قرب منزل راہ بر کا فیض ہے مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے قرب منزل راہ بر کا فیض ہے ظلم حسدی اب سنجھنے لگئی ظلم حسدی اب سنجھنے لگئی شیخ کے دستے غنر کا فیض ہے ظلم حسدی اب سنجھنے لگئی شیخ کے دستے غنر کا فیض ہے قرب منزل راہ بر کا فیض ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسدی اب سنجھنے لگئی ملشد کامل کے در کا فیض ہے ملشد کامل کے در کا فیض ہے دل بدل ہونے سے ہم سب بچ گئے مرشد کامل کے دل کا فیض ہے اب میری آنکھیں بھی نہ رہنے لگیں اب میری آنکھیں بھی نہ رہنے لگیں یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے اب میری آنکھیں بھی نہ رہنے لگیں اب میری آنکھیں بھی نہ رہنے لگیں یہ تمہاری چشم تر کا فیض ہے مقصہ بچنا یہ سب کا فیض ہے قرب منزل راہ بر کا فیض ہے دل دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں دل دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں سب تیرے سب میں جگر کا فیض ہے دل دل جتنا بھی حاصل ہے ہمیں سب تیرے سب میں جگر کا فیض ہے شام غم صبح مصرعت ہو گئی شام غم صبح مصرعت ہو گئی یہ تیری آنکھیں یہ تیری آنکھیں سب کا فیض ہے شام غم صبح مصرعت ہو گئی یہ تیری آنکھیں راست آئی ہے مجھے رب کی گری یہ تیری آنکھیں یہ میرے ملشد کے نگر کا فیض ہے میرے ملشد کے نگر کا فیض ہے راست آئی ہے مجھے رب کی گری میرے ملشد کے نگر کا فیض ہے بدنظر بھی آج قائم ہو گئے بدنظر بھی آج قائم ہو گئے شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے بدنظر بھی آج قائم ہو گئے بدنظر بھی آج قائم ہو گئے شیخ کے حسن نظر کا فیض ہے مت سمجھنا یہ سفر کا فیض ہے قرب منزل راہ بھل کا فیض ہے ماشاءاللہ 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 اللہ تعالی نے جو کلام ان سے کہلوایا یقیناً ایک سچے عاشق اور سچے محبت کرنے والے کا کلام ہے کہ پڑھنے والا جہاں کہیں بھی پڑھے اپنے شیخ پر اس کو لے جا سکتا ہے اور پھر اس میں اپنی ذات کو بلکل فنا کر دینا اور سارا کا سارا کریجٹ کہہ لیجئے سہرہ کہہ لیجئے اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ شیخ کے سر پر سجا دیتا ہے اصل میں نیک صحبت اپنے اندر بڑا گہر اثر رکھتی ہے اللہ نہ کہہ کہ کوئی شرابی کے صحبت میں بیٹھے گا تو شراب پیئے گا موالیوں کچھ صحبت میں بیٹھے گا تو اس کا چہرہ اس کا رنگ اس کا کپڑے اس کا لباس چال ڈھال سب موالیوں جیسے نظر آئے گی چوروں کے ساتھ بیٹھے گا تو چوری سیکھے گا ڈاکوں کے ساتھ رہے گا تو آہستہ آہستہ جا کے مانا شروع کر دے گا تاجروں کے ساتھ بیٹھے گا تو تاجروں جیسی باتیں کرے گا مالداروں کے ساتھ بیٹھے گا تو ہر وقت مال کی باتیں کرے گا اب اگر اللہ والوں کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے تو ان کا اثر کو نہیں آئے گا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یقیناً اللہ کی محبت اللہ کا ذکر دل میں جگہ پکڑتا ہے اور انسان کی دین دنیا آخرہ سب شمر جاتی ہے اور یہ ایک شیخ اکامل کی نشانی بھی ہے کہ آدمی وہاں جائے تو گناہوں کو ترک کرتا چلا جائے آہستہ آہستہ گناہ چھوڑتے چلے جائے گناہوں کو چھوڑنا اس کے لئے آسان ہو جائے جو گناہ پہلے چھوٹتے نہیں تھے اب آہستہ آہستہ چھوٹنے شروع ہو جائے دنیا کی محبت کم ہو جائے آخرت کی فکر بڑھتی چلی جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جانا ہمارا ٹھیک ہے اور آہستہ آہستہ آدمی منزل تے کرتا ہوا بلاخر منزل مقصود کو پا لیتا ہے تو بہر حال یہ اللہ رب رجزے جس کو توفیق دیں جہاں جس کو مناظبت ہو جاتے رہنا چاہیے اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے شیخ چاہے بیان کرے نہ کرے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہمارے حضرت تو آخری وقت میں کئی سال بلکل خاموشی رہے بہت کم بولتے تھے تو حضرت عام طور پر خاموش رہتے تھے لیکن وہ خاموشی کی زبان بھی اپنے اندر اثر رکھتی تھی کہ لوگوں کو الحمدللہ ماں جا کر فائدہ حاصل ہوتا تھا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ جو حضرت شیخ کی خاموشی کا زمانہ تھا وہ بہت زیادہ فائدہ کا زمانہ ثابت ہوا اور لوگوں کا رجوع بھی بہت زیادہ ہوا اس لئے خالی ان کی صحبت اختیار کر لیے نہیں بڑی بات ہمارے حضرت دورہ صاحبان محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے کوئی خانقہ نہیں تھی کچھ نہیں تھا حضرت کا مسیحہ جمعہ میں جو لوگ آتے تھے ملتے تھے ان کی بیانات سنتے تھے اس کے بعد کہیں اور بیان ہوتے تھے لوگ وہاں بھی چلی جاتے تھے لیکن ماشاءاللہ ان کی صحبت میں بڑی تاثیر تھی بڑا اثر تھا لوگ از خود جو ہیں وہ شیدہ راستے کو اختیار کرتے چلی جاتے تھے وہ یہ ایک صاحب نظمت آدمی نے یہ بات گئی کہ اللہ نے حضرت کی ذات میں برکت رکھی حضرت کی ذات میں برکت رکھی ہے کہ جو آدمی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بھی اشلاح ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بہر حال یہ اللہ والوں کی صحبتیں صالح کا اثر ہوتا ہے دنیا میں جب بری صحبتیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں تو بری اچھی صحبت کیوں اثر نہیں رکھے گی میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا کہ جو چیزیں ایسی ہیں جن میں شعور نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اپنے اندر اثرات رکھتی ہیں آپ دیکھئے کہ لوہا اگر آپ اس کو آگ پر تپائیں گے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے اور اتنا سرخ ہو جاتا ہے کہ جس لوہے کو آپ پہلے پکڑ سکتے تھے تھنڈا ہوتا ہے وہ لیکن آگ میں تپانے کے بعد آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے اور اگر اس تپتے ہوئے لوہے کو آپ کسی گھاس پر ڈالنے تو گھاس میں آگ لگ جائیں کیونکہ اس نے کچھ وقت آگ کی صحبت میں گزارا اور وہ آگ اپنے اندر پیدا کر لی اس لوہے نے جو آگ کا اپنا اثر تھا اب اس کے نتیجے میں جہاں کہیں وہ گرے گی وہاں بھی آپ لگ جائیں اسی طریقے سے نیت لوگوں کے دنوں کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی ڈال دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سمندر کے کنارے روز جاتا رہے تو دل میں فرحت محسوس کرے گا اس لیے کہ اس کی اپنی ایک تاثیر ہے اس کے مقابلے میں جو شخص آپ کے تنور پر بیٹھتا ہے اس کی صحبت کا الگ اثر ہوتا ہے اس کے مزاج میں سے فرحت پیدا ہو جاتی ہے اس کے مزاج کے اندر یہ موسرت اور خوشکی تاری ہو جاتی ہے یہ آگ کا اثر ہے تو آگ کی شعبت اختیار کرے گا اس کا جو اثر ہے وہ اس میں آئے گا اگر سمندر اور پانی کی شعبت اختیار کرے گا اس کے جو اثرات ہیں وہ آئیں گے اسی طریقے سے اللہ والوں کی شعبت جب کوئی آدمی بیٹھے گا تو اللہ والوں کی شعبت کا اثر بھی اس کے دل میں آتا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا وگر بعض لوگ کپڑوں کے اندر تمباکو رکھتے ہیں تاکہ کیڑا نہ لگے یا بعض لوگ فرنیل کی گولیاں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیڑا نہ لگے خاص طور پر درم کپڑا ریشوں کا کپڑا اور جو صندوق میں بند کر کے برکھا جاتا ہے بعض نیم کے پتے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیڑا قریب نہ آئے تو اس طرح کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھ مہینے بعد آٹھ مہینے بعد ان کپڑوں کو نکالا جاتا ہے تو انگر گلاب کے پھول رکھے تو گلاب کو خوشبو آ رہی ہوتی فرنیل کی گولیاں رکھیں تو فرنیل کی خوشبو آ رہی ہوتی تو یہ کس لیے کہ کپڑے میں فرنیل کی شعبت اٹھائی گولیوں یا نیم کی پتوں کی شعبت اٹھائی کڑواہٹ سے آتی ہیں یہیسی طریقے سے تمباکو جو رکھا تھا اس کی خوشبو یا بدبو جو بھی ہے وہ محسوس ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو اپنے اندر شعور بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود اثر رکھتی ہیں ان کی شعبت کا اثر ان میں آتا ہے اللہ والوں کو شعبت کا اثر بھی اسی طریقے سے ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتا ہے پھر یہ شعبتیں جس طریقے سے آگے ہوتی چلی جائیں گی اور جہاں جہاں جو لوگ اچھی شعبت میں اختیار کرتے چلے جائیں گے اس کے اثرات بھی ان کے اندر پیدا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی رجبات کو اس طرح بیان فرمایا جس کا حاصل اخلاصہ یہ ہے کہ اچھی شعبت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اتر یا اتار کی کہ آپ اتار کے پاس جاؤ چاہے اس سے اتر خرید ہو یا نہ خرید ہو لیکن خوشبو تو ضرور حاصل ہوگی خرید لو تو کیا ہی بات ہے خرید کے دھر پر لے آئے تو گھر میں بھی خوشبو ہو جائے گی اگر نہ خرید ہے تو جو وہاں پر پہنچو گے تو وہاں مختلف خوشبو ہیں آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو اسی طریقے فرمائیں کہ جو بری شعبت ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی لوہر کے پاس جائے تو لوہر کے کام کیا لوہر پوٹنا جب لوہر پوٹتا ہے تو اس کو آگ کے بھی تب آتا ہے بعض اوقات اس کے زدرہ کالا کپڑوں پر آ جائے تو کپڑا بھی کالا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ بھی ہو تو دھوان تو کم از کم پہنچے گا ناک میں یہ بری شعبت کی مثال آپ نے دی مطلب یہ تھا کہ اچھی اور بری شعبتیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور ہو سکے تو تم اچھی شعبت اختیار کرو اگر کوئی شکل اللہ والا آپ کو نظر نہیں آتا یا آپ کی نظر میں کوئی نہیں ہے تب بھی کسی بھی نیک آدمی کی شعبت اختیار کرلو انشاءاللہ اس کی شعبت بھی دل میں اثر رکھتی مسید کی اندر کوئی نہیں ہے تو نمازی تو ہیں نمازی بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں میں ایک لوگ ہوں گے ان کی صحبت میں آدمی بیٹھا رہے بیٹھا رہے تو یقین اس کی اثرات بھی انشاءاللہ دل میں محسوس کرے گا تو بہرحال اللہ تعالی اپنے فضل سے ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں صحبت اپنے اچھی رکھیں ماحول مہت ضروری ہے ماحول نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اولادیں خراب ہو جاتے ہیں گھر میں اگر ماحول نہیں ہیں تو نمازی ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں گھر کا بڑا سربراہ کر نمازیں نہیں پڑھ رہا اس نے ماحول نہیں بنایا نمازیں بچے نہیں پڑھتے تو نہ بی بی نماز پڑھیں گی نہ بچے نماز پڑھیں گی کیونکہ نہ اگر گھر کا ماحول ایسا بنا لیں ایک صحب یہاں رہتے تھے تو چلے گئے حسن جانٹر میں رہا کرتے تھے وہ انہوں نے مجھے ایک بات مرتبہ بات بتائی کہ میں نے اپنے بچوں کو سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے مثلا دس بجے ہمارے ہیں یہ ہے کہ لیٹ جاتے ہیں اور اس کا جو کنٹرول ہے بجلی کا میرے پاس ہے بس دس بجے ملائٹ بند کر دیتا ہوں آپ کر دیتا ہوں کہ اب کسی کو اجازت نہیں اب سو جاؤ بس اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعلان سے پہلے لوٹ جاتے تھے تو بیٹھ یہ کرنا پڑتا ہے کشنا کوئی سٹوری سی تربیت کیلئے ضروری چیزیں ہیں یہ اور اب بھی الحمدللہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں کہ میں ہم دس ساڑ دس بجے بستر پر لیٹ جاتے ہیں بس ہم نے پورے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہے جس کی وجہ سے حمدللہ صبح اٹھنے میں بڑی سہولت رہتی اب جب سوئے گئے بارہ مجھے ایک بجے تو کہاں سے نہیں جو ہے وہ اٹھے نون آپ کیسے کھلے گی صبح اسی وجہ سے اکثر اچھے اچھے فتر کی نمازوں میں غائب ہوتے ہیں تو بہرحال یہ کوتاہی کی بات ہے اپنے ماحول کا ہم اگر اچھا کریں گے تو یاد رکھی یہ ماحول صرف اپنے لیے ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں یعنی اعقیناً اپنے لیے تو ہے ہی جو گھر کا سارا ماحول اچھا ہوگا تو ہم اس ماحول میں الگ رہ نہیں سکتے ہمارے اندر بھی اس کا اثر آئے گا کہ بھئی سب اٹھ رہا ہے اور میں نہیں اٹھ رہا تو شرم کی وجہ سے اٹھے گا آدمی تو ماحول کو اپنے اچھا کرنے سے گھر کا ماحول پورا کا پورا اچھا بن جاتا ہے اس لئے ماحول کے اثرات ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے صحبت کی بھی اثرات ہوتے ہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے آخرت کی فکر رکھے اور آخرت کا عقیدہ بھی بختہ ہو کیونکہ دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے اب چاہے جو کچھ بھی انسان کے پاس سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا اس کے دس پندرہ مل چل رہے ہوں فیکٹوریاں ہوں مشینیں ہوں گاڑیاں ہوں جو بھی ہیں چھوڑ کے جائے گا لے کے جائے گا کوئی چیز لے کے جانے والی نہیں سب یہیں چھوڑ کے جائے گا آدمی جب یہ سوچے کر کہ میں نے یہاں اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا تو میں اس چیز سے دل کیوں نہ لگا ہوں جو میرے وہاں کام آنے والی وہاں تو صرف ایک ہی چیز کام آئیں گے اللہ کی محبت اگر ہے دل میں اچھے عامال کیے تو یقین المقابر میں بھی کام آئیں گے میدان حسر میں بھی کام آئیں گے ہر جگہ وہ کام آئیں گے اور اس کی روشنی انشاءاللہ جو ظلمت ہوں گی وہاں کی اس کی ظلمت ان عامال خیر سے جو ہے وہ ظلمت دور ہوتے چلی جائے ہمارے درماتے تھے کہ دیکھو وہ روشنی کا جو ہے نا وہ ایک دیا بھی بہت ہوتا ہے اندھیرہ کتنا ہی بھی زیادہ کیوں نہ ہو گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہو ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا ہو لیکن آپ معمولی سے ایک تیری بھی اگر روشن کریں گے تو پورا ماحول روشن ہو گئے گے یعنی اندھیرے کو دور کر دے گا وہ تو روشنی کا معاملہ ایسا ہی ہے اسی طریقے سے جو تعلیمات اسلامی ہیں یہ بھی روشنی ہیں نور ہیں مینار ہیں روشنی کے جب آج میں کے پاس یہ آتی ہیں تو انشاءاللہ جو امات کا اور اسی طریقے سے باطل خیالات کا باطل نظریات کا باطل عقائد کا مہرا سب دور ہو جاتا ہے جب آدمی جو وہ اپنے کردار کو اچھا کر لے اپنے عامال کو درست کر لے عقیدے کو درست کر لے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سب چیزیں درست ہوتی تیری آتی ہیں مال کی محبت کو آدمی دور رکھے مال ہونا برا نہیں ہے یہ خود جو ہے وہ وزادہ خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مضموم چیز ہو بلکہ آج ہی اصلاح میں بیان ہوا تو میں نے اس بات کو ارز کیا کہ مال کی محبت کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے اگر کچھ بھی محبت نہیں ہوگی تو ہم دفاع کیسے کریں گے اگر کچھ اور آ جاتا ہے محبت ہوگی تو ہم دفاع کے لئے کھڑے ہوں گے کبھی میرا مال لینے آگیا میرا مال چھوڑا رہا ہے تو ہم میں محبت ہوگی تو ہم اس کی لئے کھڑے ہوں گے لیکن اگر ہم اس مال سے زیادہ برابر بھی دل جسپی نہ ہو تو ہم کیسے اٹھیں گے اس کے لئے اس لئے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہونی چاہیے لیکن اتنی کہ جو ہمارے دین کے لئے موہین و مددگار ہو بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں ایسیٰ احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کسی اللہ مال کے پاس گیا شہرت سن کر کے بھی فلان صاحب بڑے نیک آدمی ہیں بہت سائب نشبت ہیں چنانچہ انہیں بھی شوق ہوا پہنچے کہ ان کے شعبت میں میں رہوں گا کہ وہاں پہنچے تھا دیکھا کہ وہ تو بہت بڑے تاجیر ہیں اور تجارتیں ہو رہی ہیں آ بھی رہے ہیں جا بھی رہا مال اور صبح شام تجارت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو دل میں تھوڑا سا ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو جو میں سمجھ کے آیا تھا وہ بات نہیں ہے یہاں تو تو یہ جہن کے اندر انہوں نے اپنے بٹھایا کہ بھئی یہ آنا میرا بیکار ہو گیا اس کے بعد وہ ایک مرتبہ کہیں باہر سہر کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں راستے میں تو میں نے کہا جاؤں ہوئی چلو راستے میں چلتے ہر دیکھانے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بس حج کے شفر پر میں جاؤں یعنی حج کے لیے مجھے بڑی تڑک ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں فرمایا کہ واقعی تمہارا جی چاہتا ہے کہا کہ یہاں جی چاہتا ہے تو ہاتھ پکڑا کہا کہ چلو کہاں کہاں آپ ہی نے تو کہا بھی حج پی سرنے کچھ ہی چاہتا ہے تو چل پڑو بس اس جس راستے میں ہم جا رہا ہیں یہی راستہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی خانکہ میں کمرے میں رہے میرا ایک چادر رہ رہے ہیں وہ تو لیا ہوں فرمایا کہ واقعی واقعی ہمیں تو تم کہتے ہیں کہ بہت بڑے تاجیر ہیں دل اٹھکا ہوئے دنیا کے اندر ہم تو سب کو چھوڑ ساڑ کے جا رہے ہیں ہم نے تو پوچھا بھی نہیں نہ مل کا نہ گاڑی کا نہ کسی چیز کا اور ہم تو جا رہے ہیں اور تمہاری ایک چادر رہ گئے تمہارا دل اس میں اٹھکا ہوئے کہ میں چادر تو لے ہوں فرما یہ ہے دنیا کی محبت لاپوں کروڑوں اور بو روپے ہوں لیکن محبت بالکل نہ ہو اس سے انہیں اس درجے میں کہ دل اٹھکا ہوئے نہیں جب چاہے ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو اگر ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں مال کا ہونا اور اگر چادر میں ایسا دل اٹھکا ہو کہ سفر سے مانے ہو جائے ہو تو یہ دنیا کی محبت یہ مثال بتائی ہے تھا محمد اللہ علیہ نے کہ مال کا ہونا یہ نہیں کوئی خرابی کی بات اصل میں مال میں دل اٹھکا ہونا اور اس کی اس درجے میں محبت ہونا کہ وہ ہمارے لئے سفر میں مانے بن جائے یہ ہے اصل محبت اس کی ممانعات ہیں اگر تمہارے لاکھوں کروڑوں ہیں لیکن مانے نہیں ہے وہ تمہارے سفر میں ترقی میں دینی ترقی میں روحانی ترقی میں تو پھر وہ مال مال نہیں ہے وہ دنیا نہیں ہے وہ دین ہے وہ دنیا نہیں بس یہ سمجھنے کی چیز ہے یہ ہماری غلط سوچے کہ ہم نے جہاں تھوڑا سا قیم دیکھا کسی کو اور بدگمانی کرتے شروع کر بعد اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے بات مال بھی ہے سب کچھ بھی لیکن دین میں بھی ماشاءاللہ کامل ہوتے ہیں اور بعض بلکل فٹیچر ہوتے ہیں فقیر طائب پر اپنے آپ کو سمجھتے اللہ والے ہوتے نہیں ہوں ان کے دل میں دنیا بسی بھی ہوتی اس لئے یہ چیز حاصل سمجھنے کی ہے حضرت ثانیٰ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بن سرمائیں حمجیشوں کے لئے یہ مثال بیان کر کہ حضرت نے خوب اچھی مثال طائم فرمائیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنے آ جائے کہ کیا چیز دنیا ہے اور کیا چیز دنیا ہے چنانچہ اس مثال جو اصل بات تھی وہ یہ کہ جس چیز میں انسان کا دل اٹک جائے کہ ایسا دل اٹکے کہ وہ راستی کی رکاوٹ بن جائے دینی تو سمجھنے وہ مال کی محبت ہے وہ دنیا اور جو ایسا نہ ہو تو چاہے جتنا بھی مال ہو وہ رکاوٹ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ مہین اور مددگار بنے گی وہ دنیا نہیں ہے تو یہ اصل وہ چیز ہے کہ ہم آج سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں رکاوٹ دیکھنے کیا چیز بن رہی ہے کئی آدمی کی دنیا بچوں میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کئی مال میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کئی مقام میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے کئی دکان میں دل اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا حضرت امام شافیر رحمت اللہ علیہ وآلہ یا اس وقت میں زہر میں اصل تو ہی نہیں کرنا مارا ہے امام احمد بن حنبل کے پاس سے تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک زمانے مہت مال دیا تو انہوں نے فرمائے کہ یہ سارے بکریاں سارے رہو اور یہ سب تمہارا ہے کیونکہ انہوں حضرت امام شافیر کے دل میں غالباً یہ بات آگئی تھی کہ استاد محترم ایک زمانہ ایسا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور آج ماشاءاللہ دنیا ٹوٹ کر آ رہی ہے ان کے پاس تو دل میں خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آ گئی ہے فرما ہے کہ الحمدللہ جو کچھ میرے پاس موجود ہے اگر میں سارا بھی لٹا دوں تو ضرور برابر دل میں ملال نہیں آئے گا میرے دل میں تو یہ اصل چیز ہے کہ اللہ نے مال دیا دولت دیا لیکن اگر وہ چلا جائے تو اس کا ملال نہ ہو دل میں تو سمجھنے کی محبت نہیں اور اگر دل میں ملال پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آدمی رنجوغم میں ڈوبا ہو رہا ہے بعض لوگوں کو ہرٹ اٹیک ہو جاتا چوری پڑکوی ڈاک آ گیا ہرٹ اٹیک ہو جاتا مر جاتے ہیں کہ مال لوٹ کر لے گیا اسی بھی اس لیے کہ اس میں دل اٹکا ہوا تھا تو اس کا تو دل لے گیا نا کو نکال دے ہرٹ اٹیک تو آ نہیں تو بہرحال محبت اللہ تعالیٰ کی ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے اور یہ محبت پیدا ہوں گی اللہ والوں کے پاس ان کی باتیں سن کر آہستہ 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 ایک ہی قطرہ جو ٹرپکتا رہتا ہے اوپر سے اگر نیچے ایک ہی قطرہ پانی کا گر رہا ہے تو اگر نیچے کتنے ہی مضبوط پتھر ہو آہستہ آہستہ وہاں پر نشان پڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر آخبر آخر آہستہ ایسا گڑھا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اللہ کی محبت باتیں سن سن کر سن سن کے کانوں کے ذریعے دل تک پہنچتی ہے اور پھر انشاءاللہ پورے جسم پر جو ہے وہ آہ حاوی ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام علیہ یہ تھا کہ آپ قصرت کے ساتھ اللہ کا ذکر فرماتے تھے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کے ذکر سے خابی ہو یعنی حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے وہ تر رہتی تھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اللہ کے ذکر سے لمحے کے لیے بھی غافل ہوئے ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں اپنے بزرگوں سے جو ہے یہ بات شنی تین چار بزرگ ایک جگہ جمع تھے اور وہ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے آپ اس میں گفتگو بھی کر رہے تھے ان میں سے ایک بزرگ نے پوچھا کہ ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم کھا پی رہے تو وہ اللہ کی یاد سے غفلت تو نہیں ہوئی اور پھر اپنا فرمائے کہ الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے دھیان میرا بٹانی یعنی بے شک ہم اس وقت کھا بھی رہے پی بھی رہے تو اس کے لیے فرماتے تھے کہ دل بیار و دس بکار کہ دل یار ہی کی طرف لگا رہے ہاتھ چاہے کاموں میں مشغول ہوں آدمی ہاتھ سے پڑیاں باندھ رہا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دیانت داری چھوڑ دیں سچ بولنا چھوڑ دیں یا دھوکہ دے دوسرے کو تو اس وقت بھی جو یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی سچ بولنا ہے دھوکہ نہیں دینا فریب نہیں دینا ملاوٹ نہیں کرنی یہ اسی کا اثر تو ہے کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نتیجہ تنہ ہماری آخرت خرام ہوگی تو آدمی کا دیان اللہ کے طرف لگا رہے بس یہ ہے دل بہیار و ذست لکا کہ دل یار کے ساتھ لگا وہ اور ہاتھ کاموں پر لگے 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 اپنے کام بھی مت روکو آج ایک صاحب کی بات بڑی اچھی لگی مجھے بچ سرک کے انہوں نے تو اس میں جو بات کہی کہ بھی مہت سے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حج پہ جارہا تو انہیں حج کے جانے پر اعتراض کوئی عمرے پہ جارہا تو اس کے عمرے پہ اعتراض کوئی تبلیغ کینے جارہا تو اس کے تبلیغ پہ اعتراض کہ صاحب جو تبلیغ پہ جارہا ہو ہزار روپے خرچ کرو پہلے کسی پڑوسی کو دیکھ لوں کہ بھوکا تو نہیں ہے حج پہ جارہا تو حج نہ کرو پہلے شادی کرا دو اور یہ کام کر رہا تو فلاں کرا دو مطلب نیک کاموں کو نیک کاموں کے مقابل لاتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے تو تم نیک کاموں کو نیک کاموں کو مقابل کیوں کرتے ہو حج کرنا بھی اچھی بات ہے کسی کی مدد کرنا بھی اچھی بات ہے کسی کی شادی بیا کرا دینا بھی اچھی بات ہے بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی اچھی بات ہے اور کپڑے پہنا دینا بھی ننگوں کو اچھی بات ہے اس میں بڑائی تو نہیں ہے وہ بھی نیکی کام ہے یہ بھی نیکی کام ہے یہ کوئی نہیں کہتا ہے بیچ لاکھ کی گاری خرید ہے تو اس سے پہلے طرح ایک لاکھ روپے پڑوس میں تقسیم کر دینا یہاں بڑی زد لگتی ہے یہ اعتراض کوئی نہیں کرتا ایک کروڑا کا کاروبار کر رہا ہو تو اس کاروبار کرنے سے پہلے دو چار آدمیوں کو شادییں کرا دینا بھئی بچیوں کو شادییں کرا دینا حالانکہ سکول کی فیصے بھر دینا یہاں کسی کو نظر نہیں آتا لیکن ہمیشہ ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اونرے پہ یہ کیوں جا رہا ہے حج پہ یہ کیوں جا رہا ہے نیک کام یہ کیوں کر رہا ہے تبلیغ پہ یہ کیوں جا رہا ہے اس کا پیسہ وہاں پہ خرچ کیوں ہو رہا ہے یہ اعتراض ہے یہ بھی اصل میں شیطانی شوٹ ہے وہ بھئی حج پہ جا رہا ہے تو اس کو جانے دو وہ بھی ایک کام ہے کرنے کا ہو سکتا ہے کہ وہ حج پہ بھی جا رہا ہو اللہ کی بندوں کی مدد بھی کرتا ہو تبلیغ پر بھی جاتا ہو اللہ کی بندوں کی مدد بھی کرتا ہو اور اسی طریقے سے دیگر نیک کاموں کو اختیار کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے وزیفہ بھی جاری کیا ہوا مہانت تو قدیر ہے وہ ہر آدمی لیکن اس کا مدد نہیں کہ ہم اگر اس طرح کی مدد کرنا تو باقی کام کرنا چھوڑ دیں تو اس طرح کی جو سوچ ہیں یہ دنیا بھی سوچ ہے اور بعض لوگ اصل میں بظاہر تو بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نفلی کام کر رہے ہیں مثلا نفلی امورے پر جانے ہیں نفلی حج ہے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ ایسے ضرورت بند لوگ ہیں کہ ہم اگر ان کے ضرورت پوری نہیں کریں گے تو کوئی اور خرب بھی نہیں رہا تو پھر یقینا نفلی حج پر جانے سے پہلے ان کی مدد کرنا ہے لیکن بالکل یا عمومی طور پر ایسے اعتراضات کرنا وہ ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک نابی نہ ہے اگر ہم اس کو راستہ نہیں بتائیں گے پھر بچارہ کموں میں گر جائے گا یا اس کی تکر ہو جائے گی ایکشنڈ ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ ہم اس کا مدد کریں راستے پر ڈالیں اس کو تاکہ خدا نہ کرے وہ تکلیم میں مبترہ نہ ہو جائے گڑے میں نہ گر جائے مر نہ جائے اس کو تکلیم نہ پہنچیں تو اس وہ ضروری ہے تو ہر کام کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سوجو جاتا فرمائے اور صحیح طریقے اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے جتنے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق دے اور دوسرے اپنے بزرگوں سے خوش اعتقادی اور اچھا اعتقاد رکھنے کی جس حد تک شریعت میں اجازت دی ہے وہ نصیب فرمائے اس لئے کہ اس کے بغیر دین پر چلنا آسان نہیں ہوتا رہبر ساتھ میں ہوتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے اور اگر رہبر ساتھ میں نہ ہو تو پھر آدمی کی گمراہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوئش کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ وَلَا مُلْتَجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَتِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوفَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لَنُحْشِشَنَانَ عَلَيْكَ أَنتَكَ مَا أَسْنِيْتَ عَلَى نَفْسِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَا الْرَحِمِينَ اللہم احشنا قبتنا فِي لُğولِ کُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ خِزِّي الدُنیا وَعْزَابِ الْآخرَةِ فَاجِرْنَا مِنْ خِزِّي الدُنیا وَعْزَابِ الْآخرَةِ یا اللہ یا رحمان ویلحیم اپنا فضل فرم serious کرم فرماغ عافیت کے معاملے فرماغ خیر کے معاملے فرماغ اے اللہ آپ کریم ہیں آپ ماواہ و ملجاہ ہیں آپ ہمارا ٹھکانہ ہیں اللہ آپ فی قدر ہے کہ جس در پر ہم جھکتے ہیں اور ہمیں اپنا سر جھکانے میں فقر ہوتا ہے اے اللہ آپ ہی سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کا اظہار کرتے ہیں آپ ہی ان کو پورا کرنے والے ہیں اپنا فضل فرما دیجئے اور کرم فرما دیجئے ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرمائیے ہماری تمام ضرورت ہے تمام اے اللہ امور اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں سے ہمیں اجازتہ فرما دیجئے ہم سے جن جن لوگوں نے اے اللہ دعاوں کے لئے کہا ہے آپ جب سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو اے اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری سارے حاجتیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے جو دعائیں ہم دو تین ہفتے سے کر رہے تھے دو ایک جو پاکستان سے باہر ایک گھرانہ تھا جو آپس میں جدہ تھے میاں بھی اور بظاہ بیوی بلکل آنے کو تیار نہیں تھی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کی دعاوں سے اللہ نے ان کا ملاب کرا دیا یقیناً اللہ تعالی دعاوں میں بڑی طاقت ہے اس لئے احتمام کے ساتھ اور بہت اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانونی چاہیے قادر مطلق اللہ کی ذات کے کرنے والی ذات وہی ہے ہم تو صرف سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اور خاص طور پر غائب ہونے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے یعنی جس کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا جس کے لئے کر رہے ہیں وہ دعایں تو اللہ تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں اس لئے کہ اس میں دکھلاواری یا کاری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی خالص سلطن اللہ کی رضا کے لئے وہ عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اپنے عجید اقاری بنشدہ دو صحباب جو موجود نہیں ہیں ان کے لئے بطور خاص غیبوت کی حالت میں اور ان کے موجود نہ ہونے کی حالت میں خوب دعا کرنے چاہیے اجتماعی ہو یا انفرادی ہو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے البتہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس بات میں یا کون سی بات ہمارے حق میں بہتر ہے ہر چیز جو بچے طلب کرتے ہیں باپ سے باپ نہیں دیا کرتا اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز فائدہ مند نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ مہربان بھی ہیں جاننے والے بھی ہیں کہ کون سی چیز جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہر حق میں بہتر ہے یا نہیں اس لئے ہم اللہ سے کہنا چاہیے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ کر دیجئے آفیت کے معاملے فرمائیے خیر کے معاملے فرمائیے اے اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہ فرما اے اللہ کسی کے حوالے نہ فرما آپ کریم ہیں اے اللہ آپ رحیم ہیں اے اللہ آپ جو ہے وزل جلالی اور اکرام ہیں ساری خیرے آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا اللہ ہمارے بگری بنا دیجئے پریشانیاں دور فرما دیجئے اے اللہ مشکلات چاہے مالی ہوں چاہے گھریلوں مشکلات ہوں اپنے فضل و کرم سے حل فرما دیجئے اے اللہ جن دوستوں کے گھروں کے مسئلے چل رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اے اللہ دلوں کو نرم فرما دیجئے آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ دلوں کو شکون عطا فرمائیے آپس کی محبت قائم فرما دیجئے اے اللہ اگر جدائی ہے تو ملاک فرما دیجئے اے اللہ دل اگر الگ ہیں تو اے اللہ ان کو ملا دیجئے اپنے فضل و کرم سے اے اللہ خاص طور پر میاں بیوی میں آپسے محبت پیدا فرما دے ماں باپ میں محبت پیدا فرما دے اے اللہ دھروں میں بھاوج و نندوں میں محبت پیدا فرما دے اسی طریقے سے بہنوں اور بھائیوں میں آپ سے محبت پہلا فرما دے اللہ اس زمانے میں ہر آدمی گڑائی کر رہا ہے جھگڑے کرتا ہے اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں اپنے فضل سے جوڑ دیجئے مشکلات کو حل فرما دیجئے ہمارے پاس بہت سے احباب دو ساتھ ہیں مالی مشکلات سے دو چار بھی ہیں اور رزق تنگی کا بھی شکار ہے ان کے لئے خصوصی طور پر دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جائز طریقے سے حلال طریقے سے خوب رزق واسع عطا فرمائیں اتنا عطا فرمائیں کہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے والے بنیں اپنے اہل خانہ کی اپنے گھر والوں کی اپنے اقارب کی رشتداروں کی اور تمام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم بہتے ہیں نہیں گمرا نہ ہوں اور سیدھے راستے پر سلتے رہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری جائز حاضروں کو پورا فرما دے جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے پریشانیوں کو دور فرما دے مسائل کو حل فرما دے ہمارے بچوں کو نیک بنا اے اللہ ہماری آنکھوں کو چندک بنا دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو چندک بنا دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو چندک بنا دے اے اللہ ہمیں ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما اے اللہ بلکہ ان کے اولادوں کی خوشیاں دیکھنی بھی نصیب فرما آفیت کے ساتھ خیر کے ساتھ یا اللہ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اے اللہ اگر آپ نے ہماری دستگیری نہ فرمائی ہماری مدد نہ فرمائی ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے اے اللہ ہمیں شیطان کے حوالے نہ فرما ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما اللہ ہمیں اپنے سے راضی فرما دیجئے آپ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ آپ تو جلد مان جاتے ہیں جلد راضی ہو جاتے ہیں اللہ سارے قصور و قطاہییں تو حق میں ہی ہیں آپ اپنا قضل فرما دیجئے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہمارے گھر والوں کی اشلاح فرما دیجئے ہماری اشلاح فرما دیجئے ہمارے بچوں کے اشلاح فرما دیجئے اور ہم سکھ آپ سے آفیت کے طلبدار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو دعائیں پسند کرتے ہیں وہ آفیت کی ہے تو اپنے رب سے آفیت مانگا کرو اے اللہ ہم آپ سے آفیت کے طلبدار ہیں اپنے لیے بھی اپنے خروالوں کے لیے اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے خروالوں کے لیے اپنے عزید اقاریم کے لیے اپنے رشداروں کے لیے اپنے تمام مسلمانوں کے جن سے ہمارا تعلق ہے ان کے لیے اور جن سے نہیں بھی یا اللہ مسلم کے لیے بھی ہم آپ سے آفیت اور خیر کے تعلیم ہیں ہمیں آفیت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں آفیت نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں آفیت نصیب فرما دے ہمارے دلوں کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما دیجئے ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی محبت اتا فرما دے اپنی ذات کی معارفت نصیب فرما دے اپنی نسبت اتا فرما دے اے اللہ ہم بڑے خطاکار ہیں بڑے گناہگار ہیں بہت کمزور ہیں بہت ضعیف ہیں اپنا خضل فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی قوی فرما دے ہمارے جسم و جان کو بھی قوی فرما دے اے اللہ ہم سے وہ کام لے رہی جن سے آپ راضی ہوتے ہو اے اللہ ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما دے جو آپ کو ناراض کر دینے والا ہو ہمارے دوستوں میں والد بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائیے اللہ سب کو شفاہ کامیل عاجی رہتا فرما دے بھائی شمان دعوت صاحب کئی دن سے بیمار ہے بلکہ انہیں دنگی ہو گیا ہے ابھی آغا خان میں بھی رہ گیا ہے ان کے خاص طور پر دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفاہ تا فرما دے اللہ اپنے فضل سے انہیں پریشانی جو ہے دور فرما دے اللہ انہیں شہت کام لاتا فرما دے جیسی طریقے سے مارے بھائی آفاق آج کے لئے امریکہ میں ہیں انہیں بھی بیچ میں کچھ پریشانی آگئی تھیں انہیں بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد جلد آفیت کے ساتھ اپنے بچوں میں پہنچا دے اور جو پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دے خیر و آفیت نصیب فرمائیں اور بھی اسی طریقے سے جو جن احباب نے دوستوں نے دعاوں کے بھی کہا ہے اے اللہ ہم ان کا نام جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ اپنے فضل سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اور اسی طریقے سے ہمارے بعض احباب جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں باقاعدہ اے اللہ دن دونی راچوگنی ترقی انہیں عطا فرما آفیت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اے اللہ ایمدین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اسی طریقے سے اپنے معاملات کو صحیح طریقے پت چرانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازی جو اس دنیا سے جاتے گا ان کی مختلت فرما امارے عزید قاری و رشدار دوست احباب مائے احمد اللہ و دیگر ہمارے جو بھی اللہ اس دنیا سے چلے گا ان کی مختلت فرما ان کے درجات کو بلن فرما والدین کی مختلت فرما عزید قاری کی مختلت فرما مشایخ کی مختلت فرما اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کی مطابق زندہ کی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ آل سیدینا و مولانا محمد مبارک وسلم سلحان ربک ربی لزتی اما اصفو و سلام علی المرسلین والحمدللہ ربی العالمین آمین برحمتک يا رحمت اللہ